اسلام علیکم سٹوینٹس میں ہوں فیصل سعید ہمارے جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ سکلز اینڈ سٹریٹیجیز آف کریڈیکل تھنکنگ پہ ہو رہی تھی تو اس پریویس لیکچر میں ہم نے دو کمپوننٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا دو کمپوننٹس کریڈیکل تھنکنگ کے فرس تھا کوگنیٹیو کمپوننٹ اور سیکنڈ تھا ایموشنل این ایفیکٹیو کمپوننٹ تو فردہ ہم یہی سے آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں کرٹیکل تھنکن کے یہ بیس گرتے ہیں تو وہ ازمشن کونسی ہے فرسٹ ہے اینڈ سٹریٹیجیز اگزسٹ دیٹ سٹوڈنٹس کان لرن ٹو ریکنائز اینڈ اپلائی ان اپرابیر ایٹ کنٹیکٹس اپلائی ان اپرابیر ایٹ کنٹیکٹس اب یہاں پہ سکیلز ہوتی ہے فن یا پھر ہونر کو ہم کہہ ستے ہیں یا اور جو سٹریٹیجز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے حکمت حملی حکمت حملی کہ کوئی ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا حکمت حملی بنانی ہے ہم نے کس طرح کرنا ہے تو سیٹ آف سکیلز یا اور سٹریٹیجز کیا ہوتا ہے جب ہم سکیلز کی کلیکشن کرتے ہیں یا پھر سٹریٹیجز کی کلیکشن کرتے ہیں جب جو اور یہ کلیکشن کیا بنتی ہے ایک سیٹ بنیتا ہے کس کا سکیلز یا پھر سٹریٹیجز کا تو یہ کیا ہے سکیلز اینڈ سٹریٹیجز کا سیٹ جن سے سٹوڈنٹ پہچاننا سیکھتا ہے اینڈ اپراپر پریئیٹ کنٹیکسٹ میں اپلائی کرنا سیکھتا ہے کنٹیکسٹ کا مطلب بتایا ہے فیکٹر یا پھر کنڈیشن یا پھر اس کو سباک بھی کہہ سکتے ہیں مطلب یہ کیا ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ سکیلز یا پھر سٹریٹیجز کو ایک خاص اپرپریئٹ کنٹیکس یا مناصف کنٹیکس میں اپلائی کر سکتا ہے بلکہ اپلائی کرتا ہے اور اس سے پہچاننا سیکھتا ہے تو سیکند ہے ایف دا سکیلز اپلائیٹ اپرپر اپلائیٹ لی سٹورنٹس ویل بکم مور افیکٹیو تھنکر مطلب کیا ہے اگر ہم سکیلز کو اپلائی کریں مناسب سکیلز کو اپلائی کریں تو سٹوڈنٹ کے کیا بانتا ہے مور افیکٹف تھنکر بان سکتا ہے اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ سکیلز جو کیا ہوتی ہیں کسی بھی لحاظ سے یوزفول ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سی ہیں تو فرسٹ ہے انڈرسٹیننگ خور ریزنز اینڈ ایویڈنس سپورٹ آر ایفیوٹ کنکلویجن اس کا کیا مطلب ہے مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بحث ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے ہر چیز کی کنکلویجن نکلتی ہے بعد میں کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس طرح بحث میں یا پھر کسی بھی چیز میں جو ریزنز ہوتی ہیں یا پھر جو ایویڈنس ہوتی ہیں ان کو سمجھنا کہ وہ جو ریزنز یا پھر ایویڈنس ہیں وہ جو نتیجے کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں یا پھر کس طرح اگر سپورٹ کر رہی ہیں تو کس طرح کر رہی ہیں اور اگر ریفیوز کر رہی ہیں تو کس طرح کر رہی ہیں تو ان reasons اور evidence کو سمجھنا یہ بھی کیا ہے critical thinking یہ کیا ہے skills ہے next ہے distinguishing among facts, opinions and reasons reasoned judgment مطلب facts, opinion اور جو reasoned judgment ہے اس میں فرق فرق کرنا reasoned judgment کیا ہوتی ہے جو ہماری judgment ہو رہتی ہے وہ کس بیج پہ ہو رہی ہے یا پھر اس کی وجہ کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے reasoned judgment ہوتی ہے مطلب جو ہماری judgment ہو رہی ہے وہ کس بیج پہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں reasoned judgment ہوتی ہے using principles of likelihood and uncertainty while thinking about probabilistic events مطلب likelihood اور uncertainty کے principle کو استعمال کرتے ہوئے probalastic events کے بارے میں سوچنا تو پہلے ہم سمجھیں گے کیا ہوتی ہے likelihood کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے expectation یا پھر امکانات ہوتے ہیں اور unsentending مطلب ہے بیج گئی نہیں اور probalastic events ہوتے ہیں ایسے events ہوتے ہیں جن کے happen ہونے کے chances ہوتے ہیں کوئی بھی event اس کے happen ہونے کے chances وہ کہتا ہے probalastic events ہوتے ہیں مطلب likelihood اور unsentending کے principle کو استعمال کرتے ہوئے جو probalastic events ہیں ان کے بارے میں سوچنا نیسٹ ہے generating multiple solutions to problems and working systematically toward our desired goal مطلب کسی بھی problem کے multiple solution کو generate کرنا multiple solution پیدا کرنا مطلب ایک سے زیادہ solution کو پیدا کرنا کسی بھی problem کے اور پھر ایک سسٹم کے تحت ایک جو desired goal ہے جو ہمارا مقصد ہے اس پر کام کرنا اور next ہے understanding how causation is determined مطلب یہ سمینہ کے جو causes ہیں وہ کیسے determine کی جا سکتی ہیں causes کو کیسے determine کہتا ہے ان کو سمینہ کے وجہ جو ہیں جو وجہ ہوتی ہیں وہ کیسے اس کو determine کیا جا سکتا ہے یہ جو لسٹ ہے یہ ہمیں کچھ typical examples کے بارے مطلب ہے کیونکہ یہ جو سکلز ہیں یہ کسی condition میں یا پھر factors میں wide طور پر استعمال کہتی ہیں تو اس کو ہم بعض کار trans contextual سکلز بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں here are some of the skills practiced by critical thinkers مطلب کچھ skills ہیں جو critical thinkers سے کیا کیا تھی ہیں تو پہلی ہے they understand and use the principle of scientific investigation وہ کیا کہتے ہیں وہ scientific investigation کے principle کو use کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں سیکنڈ ہے they apply the rules of formal and informal logic مطلب یہ formal اور informal logic کے rules کو استعمال کرتے ہیں formal logic کیا ہوتا ہے مطلب arguments جو ہوتے ہیں ان کو evaluate کرنا جو کہ clearly defined ہوں اور clearly understood ہو مطلب اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں جو کیا ہوتی ہیں جو formal rules ہوتے ہیں مطلب کرتے ہیں formal rules کو اور informal sorry formal logic اور informal logic کو informal logic ہوتے ہیں جو کہ formal نہ ہو اس کو informal logic کہتے ہیں کہتے ہیں تو third ہے they think effectively in term of probabilities مطلب یہ کہتے ہیں یہ probabilities کے بارے میں یہ بہت effectively سوچتے ہیں مطلب جو چانس سو تا مطلب یہ کسی بھی چیز ہے یا پھر کوئی event ہے اس event کے happen ہونے کے chance ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت جس اچھی طرح سوچتے ہیں یا پھر جو prediction ہوتی ہے مطلب کوئی پیشن کوئی کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ effectively سوچتے ہیں تو next ہے they carefully evaluate the quality of information مطلب یہ جو information کی quality ہوتی ہے اس کے بارے بہت carefully اس کے بارے میں تشخیص کرتے ہیں مطلب information کس طرح کی ہے information میں کیا ہے information ہمیں کیا بتا رہی ہے اس کے بارے بہت ہی clearly یہ سوچتے ہیں تو next ہے they analyze arguments for the soundness of conclusion soundness of conclusion کا مطلب ہے نتیجہ اخذ کرنا مطلب یہ جو arguments ہوتے ہیں جو نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ان کو analyze کرتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے کیا کرتے ہیں analyze کرتے ہیں تو there is nothing magical way of critical thinking اس نے کہا یہاں پہ critical thinking کے بارے میں learn کرنا کوئی magical نہیں ہے کوئی بھی جادو نہیں ہے خود ایک بندے کی efforts پیٹ بین کرتا ہے کوئی بندہ کتنی efforts کرتا ہے کتنی مہرت کرتا ہے تو next time جو next lecture ہے